مچھلیاں اور اگر کچھ اور آپ کا کوئی ارادہ ہے کوئی ایسا آپ نے ارادہ کیا تھا کہ آپ جن دنوں خواب دیکھا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو اس ارادے میں اس کام میں جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ بہتری نصیب ہوگی اب آپ غور کر لیجئے ایک تو وہ کام ہوتے ہیں جو جنرلی ہم کر رہے ہوتے ہیں روٹین ورک ہوتے ہیں ہمارے شب و روز کے معمولات میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں تو ایک وہ کام ہوتے ہیں کہ جو بطور خاص ہم اس کو کرنے جا رہے ہوتے ہیں روٹین سے ہٹ کر کوئی ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں کوئی بزنسمن ہے تو کوئی ایسا سودا کر رہا ہوتا ہے کہ جو روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے یا آپ اپنے جوب کے بارے میں کوئی ڈسین لینے جا رہے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو اگر مچھلیوں کو خواب کے اندر دیکھا جائے ایک جنرل پوزیشن کے اندر بقیہ اس کی تفصیلات جدہ ہیں کہ سمندر میں دیکھا اس کے کنارے پر دیکھا مرہ ہوا دیکھا پلٹی ہوئی مچھلی کو دیکھا تلی ہوئی مچھلی کو دیکھا تیل کے اندر مچھلی کو دیکھا وغیرہ وغیرہ تو وہ اس کی جدہ تعبیرات ہیں لیکن کومنلی جنرلی اگر مچھلی کو خواب کے اندر دیکھا جائے تو یہ نعمت ملنے کی دلیل ہوتی ہے اور اگر کسی کے ہم ولادت کا سلسلہ ہو تو بعض وقت مچھلی جو ہے وہ بیٹی سے بھی تعبیر کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد عطا فرمائے گا اور وہ بیٹی کی شکل کے اندر نعمت ہوگی تو عورت پر بھی دلیل ہوتی ہے بعض وقت کوئی اگر نکاح کے تیاریوں میں ہے اس کا ارادہ ہے تو وہ جلد نکاح کرے گا تو یہ بھی اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے تو چونکہ آپ نے کوئی اپنے بارے میں ڈیٹیل بیان نہیں کی لہٰذا ان میں سے کسی صورت کو بتائین بیان نہیں کیا جا سکے گا البتہ مجموعی طور پر آپ نے جو خواب بیان کیا ہے وہ اچھا ہے